ہلو مرمی لگم دوستو سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی سیوڈیو میں بات کرنے والے ہیں ریوینج دام کی مووی کے بارے میں اب دیکھو یہ مووی سندر 17 میں ریلیز ہوئی تھی جو کہ ایک 18 پلس مووی ہے بات کریں اس کے بیسکس کے بارے میں تو یہ ایک ایک ایکشن ڈراما ہورر تھلر جونڈا کی مووی ہونے والی ہے اس کا رن ٹائم کے اگر بات کی جائے تو یہ ایک گھنٹہ 48 منٹ کی ہونے والی ہے اب دیکھو اگر میں اس مووی کے بارے میں بات کروں تو دیکھو یہ آپ کو انگلیس میں دیکھنے کے لئے ملے گی لیکن یہاں پہ ہم آپ کو ایک اچھی سی بات اور بتاؤں گا آگی چل کے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا سب سب پہلے بات کی جائے اگر اس کی بیسک سٹوڑی کے بارے میں تو بینا اس پولر کے صرف میں آپ کو اتنا بتاؤں گا ایک لڑکی ہوتی ہے جسے تین آدمی ایک ڈیزرٹ میں مرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ بچ جاتی ہے اور بچنے کے بعد میں کس طریقے سے وہ ان سے ریونج لیتی ہے یا بدلہ لیتی ہے یہی سب اس میں دکھایا گیا ہے اب جیسے کہ مووی 18 پلس ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اسے مرنے کے لئے کر چھوڑیں گے تو کس وجہ سے چھوڑیں گے تو آپ کو یہ سپوئیلر نہیں ہے سیری سی بات ہے مووی کا کونسپٹ یہ ہونے والا ہے تو میں نے کہانی سپوئیل یہاں پہ نہیں کری ہے بات کی جائے اب اس کے پلس پوئنٹ اور نیگریٹی پوئنٹوں کے بارے میں تو دکھو اس میں کہانی میں کافی ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہیں جیسے کہ اس کا جو بروٹلی جو آر ریٹڈ کونسپٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہے کافی زیادہ بڑیہ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے مطلب نیویٹی کا مطلب آپ اس میں لاس کا تو ایک سین ایسا ہی ہے لیٹرلی جو اس میں آدمی ہے نو پوری مووی میں ننگا رہتا ہے لیٹرلی لاسٹ والے سین میں اور اس وقت جو ہے وہ آپ اس میں چھپن چھپائی کا کھیل کھیل کے رہتے ایک دوسری کو مارنے والا بات کی جائے اس کے اندر کہ اگر آپ کہہ سکتو کنیکشن کے بارے میں کیریکٹر سے تو دکھو لیٹرلی پوری مووی میں چار ہی کیریکٹر آپ کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں تو ان چار گریکٹر کے حساب سے آپ اتنا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس میں آپ کو کنیکشن آسانی سے ہو جاتا ہے اب بات کی جائے کنیکشن کی تو کر لی ہے لیکن کنیکشن صرف آپ کا لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے باقی تین آدمی تو وہ حرامی دکھائے گئے اور اب بات کرتے ہم اس کے انگلیس ڈب کے بارے میں تو تو کوئی مووی آپ کو انگلیس میں دیکھنے کے لئے ملنے والی ہے ہندی ڈب اس کا کہیں نہیں ہے فین ڈب سائد آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے میں نے اسے چیک آؤٹ نہیں کیا ہے لیکن یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ مووی کی سٹارٹنگ کے اگر آپ نے پندرے سے 20 منٹ نکال دیئے لیکن اس کے بعد میں جو کہانی چلے گئے لیٹرلی اس میں ڈائیلوگ وہ بہت زیادہ کم بولے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈائیلوگ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ جو ہے نیٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپریریشن سوڑ جو کہانی میں سین چلنے ہیں ویزوال سے ہی پوری کہانی کا اندازہ لگا لوگے کیونکہ مووی کے اندر ڈائیلوگ وہ ہے ہی نہیں تو آپ کو جو ہے اتنی انگلیز ڈب کی جو ہے ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے جو سٹارٹنگ کے کچھ ڈائیلوگ ہیں انہیں سپرائٹر سے سمجھ سکتے ہو اور آپ کو جو ہے ایک اچھا کاسا ایکسپرینس دیکھنے کے لئے مل جائے گا اگر آپ کو ایک جو ہے کہہ سکتے ہو بروٹلی آر ریٹیڈ جو ہے ریونج والی مووی دیکھنی ہے تو آپ اس مووی کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو مووی کا نام جیسے گانا آپ کو بتا دیا ریونج ہے سندر 17 کی ریلیز اور یہ آپ کو نیٹسپلکس پر دیکھنے کے لئے مل جائے گی اب دیکھو تھوڑا بہت اسم اگر نیگڈیو پوائنٹوں کے بات کی جائے تو اس میں کچھ باتیں جو ہے لوگک سے ہٹکے کی گئی ہیں جہاں پہ اس میں ہماری لڑکی کا مرنے والا جو سین ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں لوگک سے ہٹکے تھا لیکن اگر مووی کی کہانی ہے تو وہ دکھا دیا گیا ہے اس چیز کو آپ تھوڑا بہت سپوائل کر سکتے ہو ملہ اگنور کر سکتے ہو تو آپ کو اگر یہ دیکھنی پسند ہے ملہ آپ کو اس ٹائپ کی مووی دیکھنا پسند ہے تو آپ جگہ سے چک آؤٹ کر سکتے ہو آپ کو یہ پسند آئے یہ لیٹرلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ کو اچھا کاسا آ جائے گا اگر آپ نے آئیس پیٹیون و گریب دیکھی ہوگی اور آپ نے اور بھی ریوینج والی مووی دیکھی ہوگی تو دیکھو کہانی کا کونسپٹ زیادہ یونیک نہیں ہے ویس میں جو ڈیزرڈ والا اینگل جو ڈالا گیا ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے جس میں ایک چھوڑا ملو ٹویسٹ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کہ آپ کیسے ہو تو ہیلوشنیشن والی جو کونسپٹ تھا وہ مجھے اس میں کافی یادہ پسند آیا جس کے وجہ سے کہانی میں یہ انگیز ہو گیا تھا کہ دراصل جو آپ چیزیں چل رہی ہیں وہ ریال چل رہی ہیں اب یہ بھی ہیلوشنیشن چل رہا ہے تو وہاں کونسپٹ مجھے تھوڑا سا اس کا اچھا لگا بات کریں کلائمکس کی تو کلائمکس بھی آپ کو کیونکہ دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں لیکن ایک دم سے کٹ لگتا ہے کلائمکس میں تو وہ تھوڑا سا ایسا لگا کہ ہاں تھوڑا سا آگے کو دکھا دیتے کہ وہاں سے بچی ہی انگیز میں پھر تو آپ کو یہ ریویو سننے میں آگے ہوگا ریویو پسند آئے تو ویڈو پا لائک کر دینا چانل سبسکرائب کر کے بیلکن دباقی بھی کلک کر لینا تاکہ بابو سونا جال اٹھونا کے میں سے سوپلے تمہارا بھائی ویڈو کا نوٹفیکیشن آجائے باقی کرتے ہیں ویڈو کو اینڈ آپ رکھنے اپنا خیال بائی بائی ٹکے